ابھی ادارے کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں ملتفیس ہوں محترم جناب مولانا عبدالحق نورپوری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارے اس ادارے کا تعارف پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تیسرا سالانہ پروگرام منقل ہو رہا ہے اب یہ ادارہ تعارف کا محتاج نہیں رہا اہلِ علاقہ سبھی جانتے ہیں میرے بھائی میرے دوست منور حسین کمبو ان کی بڑی زبردست خواہش تھی یہ پیشے جو مکان ہے اس مکان میں قرآن پاک کی تدریس کا احتمام کیا جائے انہوں نے مکان بھی بقف کر دیا اور بچوں کی تدریس کے لیے پورا بندوبست کیا قرآن پاک کے نشخے تریلے اور دیگر لوازمات بھی مدرسے کے اندر لا کر رکھ دیئے لیکن تقدیر جو ہے وہ تدبیر پر غالب آیا کرتی ہے زندگی نے وفا نہ کی تو وہ مدرسے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی مقفرت فرمائے ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے اس خواب کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے مولانا ارشاد الحق اصری حافظ اللہ ان کے فرمان کے مطابق یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی کہ آپ اس علاقے کے ہیں منور حسین کی طرف سے یہ مدرسہ صدقہ اجاریہ کے طور پہ جاری ہونا چاہیے کاری سرور صاحب میرے بیٹے بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں کاری سرور صاحب کو میں نے زحمت دی کہ آپ اس مدرسے میں بیٹھیں اور بچوں کی تدریس کا انتظام اور احتمام کریں کاری صاحب میری توقعات پہ پورا اترے خدادات صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس مدرسے کو اپنے معاونین کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں اہلِ علاقہ کے بچے یقیناً اس مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو میرے بھائی منور حسین کیلئے صدقہ اجاریہ بنائے اور دیر تک قیامت تک یہ مدرسہ قرآن پاک کا قرآن پاک کی تعلیم کا مرکز بنا رہے اور اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے اور جتنے معاونین ہیں اور خاص طور پر میں اپنی اس بیوہ بہن کا ذکر کروں گا جس نے اپنے خامد کے فوت ہونے کے بعد بھی گویا کے بڑی وفاداری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے وہ مکان بھی وقف کیا اور بیوہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس مدرسے کے ساتھ مالی تعاون بھی کر رہی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی روزی رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے اور مدرسے کے جو معاونین ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے جو اس میں تدریسی پروگرام کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اس مدرسے کو اللہ سب کی مہنتیں کوششیں اور کابشیں قبول فرمائے اور اس چھوٹے سے مدرسے کو اس علاقے کے لیے مشعل کی حیثیت عطا فرمائے اقولکو لی حازہ استغفر اللہ لی ولاکو